السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں کافی بڑی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جو سفر کر رہے ہیں سعودی عرب کا اور فلائشٹ یہ ہیں وہ کھل چکی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے لیکن پاکستانی جو افراد ہیں وہ کافی برے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے بہت جل یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ آپ کے لیے جو پبندی ہے وہ پھر سے آئید ہو چکی ہے اور آپ کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور مزید آپ کے لیے فلائشٹ جو ہیں وہ نہیں بھال کی جا رہی تو تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ لازمی طور پر دیکھ لیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آ سکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گا بیل آئیکن کو برس کرے تاکہ اس طرح کی جو بھی مزید نئے اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک بہ آسانی اور جلد پہنچ سکے آپ کو بتاتا چلو کہ پاکستانیوں کی وجہ سے کیسے سعودی جو فلائ ہیں وہ کرونا وائرس کا جیلی سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ جرمانے اور باقی جو پتشانی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور کافی مقدار میں لوگ پاکستان کے اندر ہیں جو پانچ ہزار دے کر سرٹیفکیٹ جالی بنوا رہے ہیں اور پاکستان حکومت کے نیچے جو کام کرتے ہیں لوگ وہ بھی پانچ پانچ ہزار میں جو جیلی سرٹیفکیٹ ہے اس کو بنوا رہے ہیں اگر ویکسین ان کے پاس ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو وہ جیلی سرٹیفکیٹ بنوا د دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سفر کریں گے اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور جب یہ سعودی حکومت کو بات کا پتا چلے گا کہ یہ جو فیک ڈاکومیٹس ہیں وہ کیری کرتے ہیں اور پیسے بغیرہ دے کے انہوں نے بنوائی ہوئے ہیں تو ہمارے پر جو سفری پر بندی ہے اس کو دوبارہ لگا دیا جائے گا اور مکمل طور پر جو فلائٹ اپریشن ہے اس کو بند کر دیا جائے گا تو ایسا کام نہ کرے جو فولی ویکسینیٹر لوگ ہیں وہ تو جا سکتے ہیں اور ان کو اجازت بھی مل چکی ہے اس کے علاوہ پی اے اے کی جانب سے بھی جو فلائٹ ٹکر کا شروع ہو لے وہ بہت ہی جل جاری ہو جائے گا اور لوگ جا بھی رہے ہیں اس کے علاوہ جو نئے ورک ویزا والے ہیں ان کے لئے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ کیری نہ کرے جس کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دی سعودی حکومت اور ان کو پریشانی کا سامنے